بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کچھ ہونے والا ہے سیاسی میدان میں کیا حلچل ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں ماجد نظامی صاحب سینئر صاحبی ہیں تذیعہ کار ہیں اور ہمیں جوائن کی ہے امیر عباس صاحب نے آپ بھی سینئر صاحبی ہیں تذیعہ کار بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں بلکہ دونوں ہی ہمارے دوست ہیں غلط ہوگا کہ میں ایک کو دوست کوں اور دوسرے کو نہ کوں دونوں مہمانوں کا دونوں بھائیوں کا دونوں دوستوں کا شکریہ امیر عباس صاحب ایک جو ہے وہ سپیکولیشن ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں پیشی کے موقعے پہ بھی خاموش رہتے ہیں یہ خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ افواہ کہلیں یا خبر کہلیں زیرے گردش ہے کہ خان صاحب سے پتہ نہیں کون کون مل رہا ہے کوئی پریشر آگیا ہے انتظامیہ کے اوپر انتظامیہ کے جب بات کروں گا تو ساری اس میں آ جائے گی تو خان صاحب اس سے پہلے جو ہے بشرا بی بی کے اوپر بھی سوالات اٹھے تو کیا ایسی پوزیشن ایسے حالات ایسے معاملات آپ کو دارالحکومت کی تھنڈی لیکن گندی فضاؤں سے جو اب اس موک کے نتیجے میں آہستہ ایسا سنے اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے کچھ سنائی دے رہی ہے کچھ آواز آ رہی ہے جی بہت شفیہ صاحب دیکھیں پریشر تو ایک ہے بلواستہ ایک ہے بلاواستہ تو بلاواستہ جو پریشر ہے وہ تو ہو سکتا ہے اچھا اب پریشر کی نویت یہ ہے ایک تو ہی ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور وہ کہے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو کہ عمران خان کو باہر نکالاں بس اس کو ابھی کے بھی باہر نکالاں ایسا کوئی پریشر نہیں ہے لیکن جو پریشر ویسے عالمی آہ اخبارات میں جریدوں میں امریکی کانگریس سے لے کے امریکی ساٹھ عرقین کانگریس کے خدود سے لے کے ان کی سٹینڈنگ کمیٹی سے لے کے برطانیہ کے بیس کے قریب عرقین ہاؤس آف کومنز وہاں سے لے کے یومن رائٹس وات سے لے کے امنیسٹی انٹرنیشنل سے لے کے آہ یونائٹڈ نیشنز کا جو آہ سوڑزر لینڈ میں آہ ادارہ ہے جس نے آہ کہا تھا کہ یہ آر بیٹری سیاسی قید ہے یہ جو محال ہے وہ ضرور ایک پریشر ہے حکومت کے لیے اور آئے روز جو سٹیٹ اپارٹمنٹ کی پریس وانفنس ہوتی ہے ویکلی اس میں ہر پریس وانفنس میں سوال کوئی نہ کوئی امران خان سے کے بارے میں ہو رہا ہے یا جو پاکستان میں امران خان یا پی ٹی آئی سے متعلقہ جو ڈیولپمنٹ سے سیاسی ان میں ہو رہا ہے تو یہ بہرال ایک پریشر ضرور ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا پریشر ہو کے بعد سے کسی نے کہا کہ جی بس فارنی کنڈور خان صاحب نے باہر ایسی دی تیسی ایسا کوئی پریشر نہیں ہے جنہوں نے یہ پریشر ڈالنا ہوتا ہے وہ دیکھیں دنیا میں دو سے تین طاقت ہیں ایک ہے امریکہ ایک ہے برطانیہ ایک ہے یورپی یونین جو کسی حد تک آہ ویسے وہ اس طرح کا پریشر ڈالتی نہیں ہے ان کی کوئی روایت نہیں ہے لیکن وہ پریشر ڈالتی ہیں مختلف آہ سینکشنز کے ذریعے سے یا انسینٹیوز کے ذریعے سے جیسے جی ایس پی پلس ٹیٹس ہے فار ایسامپل پاکستان کو ملا آج سے کچھ دس سال پہلے اس میں پریشر آ سکتا ہے کہ جی آپ کیونکہ وائلیشنز کر رہے ہیں یومن ڈائٹس کی پولیٹیکل فیڈمز کی لہذا ہم آپ کو جی ایس پی پلس ٹیٹس نہیں دیتے یا آپ کے جو دوست مبالک ہوتے ہیں جیسے کہ سعودی عرب ہے یو اے ہی ہے چین ہے ان کی طرف سے کوئی پریشر آئے جیسے نواز شریف صاحب کو مشرف کے زمانے میں شاب دللہ نے اور ہرینی خاندان نے پریشر ڈال کے وہ دوستی کی وجہ سے مشرف صاحب چونکہ شاب دللہ کا بڑا ریگارڈ کرتے تھے شاب دللہ ان کو اپنا چھوٹا بھائی کہتے تھے سو ایسا کوئی پریشر جو ہے وہ فواد صاحب نہیں ہے اگر کوئی کہے تو وہ سریعاً خلط کہہ رہا ہے کوئی ایسی شریف نہیں ہے اگر ایسا محول کوئی منایا ہے تو امیر بن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سروائیول ہی انتیز ہو کا ہو کہ وہ اس طرح کے محول میں اپنے آپ کو زندہ رکھیں جی بالکل آپ نے بالکل بھجا فرمایا دیکھیں وہ تو کوئی بھی جو مضاہمت میں جی رہا ہوگا نا فواد صاحب جو بھی ایجیٹیشن کی سیاست کر رہا ہوگا جو ریاکٹری جو ریاکشنری پالٹکس کر رہا ہوگا وہ تو یہ کرے گا نا ایسا تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف اپنے اوپر ڈھککن رکھے اور کہہ کہ ہم پارٹی کو ڈسپین کر رہے ہیں ہم گھر جا رہے ہیں اب ہم اگلے دس سال تک کوئی سے ایسا تو کوئی نہیں کرتا لوگ ریزیسٹ تو کرتے ہیں جتنی بھی آپ مضاہمتی تحریکیں اٹھائیں ریزیسٹنس مومنٹس اٹھائیں اس میں لوگ پھر جدو جوت کرتے ہیں ٹکراتے ہیں لڑتے ہیں انہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان میں وائد سیمبل آف ریزیسٹنس ہے وہ اس وقت مضاہمت کی علامت ہے اور جس طرح وہ مضاہمت کر رہا ہے خود رانہ سناولہ سے لے کے اور نون لے کے لوگوں سے لے کے باقی مخالف مولانا فضل رمان سے لے کے دیکھیں نا ہر شخص نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تسلیم کیا ہے کہ اس نے بہرحال پندرہ مہینے جس طرح جیل میں گزارے ہیں کبھی اس نے کوئی شکایت یہ نہیں کی کہ میں بیمار ہو گیا میں خود مر گیا میں لٹ گیا میں برباد ہو گیا مجھے نکالیں کسی ہسپیتال میں بھیج دیں اس کی پارٹی نے بھی ریزیسٹنس کو فیس کیا وہ بھی فیس کرتا ہے یہ تو اس کے محالفین کی سبان سے الفاظ ہے نا یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے اس پہ سٹانس پہ ہیں اور ریزیسٹ بھی کرنے گا ٹھیک ہو گیا نظامی صاحب اگر اس موق سے کچھ جو ہے وہ حد نگاہ خراب ہوئی ہو تو اس کے بعد جو نظر آنے والی چیزیں ہیں سیاسی طور پر تھوڑا بہت تو پھر بھی نظر آ رہا ہوگا نا اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو امیر عباد صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا وہ بہت زیادہ درست ہے کہ جو لوگ کچھ لوگ شکوک و شباد کا اظہار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل مل رہی ہے خان صاحب پھر خموش بھی رہے ہیں دو تین آخری پیشیوں کے اندر عدالت میں بھی سنا زیادہ وقت وہ خموش تھے ہیں ریپورٹڈ چیز ہے سر جی بہت شکریہ اس میں میرا خیال ہے کہ دو تین اہم پوائنٹس ہیں جن پر مختصر میں بات کرنے کی کوشش کروں گا ایک تو یہاں بھی جس طرح بین الاقوامی معاملات کا تذکرہ کیا گیا میں اس سے ہٹ کے اندرونی حوالے سے جو ایک ٹائم لائن یا سکیچ بنتا وہ نظر آ رہا ہے اس کو بھی ضرور ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب الیکشنز ہو جاتے ہیں نئے ادارے فارم میں آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر چیزیں کہیں نہ کہیں اتنی سخت نہیں رہتی ابھی آئینی ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ والا مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہو گیا اور وہ جو ایک پریشر تھا کہ شاید کوش سسٹم کے اوپر پیسشنز آئیں گے ترمیم کے بعد یا اس سے پہلے کوئی الیکشن آڈٹ ہو سکتا ہے تو وہ سوالات بھی دم توڑ گئے ہیں تو ان دو تین چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اب چونکہ سسٹم کو چلانا ہے وہ جیسا بھی ہے دھاندی زدہ ہے نہیں ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں لیکن جب چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوتا تو پھر اپوزیشن کو بھی انگیج کیا جاتا ہے ہمارے سامنے پرنرز محمد زبیر کی مثال موجود ہے کہ جب خبریں آتی تھی کہ اسلام آباد کلاب میں ان کی اچانک ملاقات ہو گئی اور خیر سگالی کے کلمات لائن میں کھڑے تھے ناشتہ لے رہے تھے کہ اچانک ملاقات ہو گئی وہ سارا جو تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی ملاقاتوں کا وقت تان پہنچا ہے اور اب چونکہ دونوں فری کی افورڈ نہیں کر سکتے تحریک انصاف کا ایک انٹرمنل ایشو یہ ہے کہ وہ پچھلے چھے آٹھ مینے کے اندر وہ امپریشن نہیں کریٹ کر پائی کہ ان کے احتجاج سے کوئی حکومت دباؤ میں ہے تو یہ ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے تحریک انصاف کے پاس یہ بات درست ہے کہ امران خان جیل میں بالکل ہیں اور وہ بڑے مناسب طریقے سے اپنے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں دوسری جانب باہر سے کوئی ایسا دباؤ کریٹ نہیں کیا جا سکا کہ جس کی بنیاد پہ تحریک انصاف یہ دعویٰ کرے کہ ہاں اب ہم اس پوزیشن میں آئے گے ہم گورنمنٹ سے کچھ چیزیں منوا لیں بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ماجین نظامی صاحب کے پاس اس حوال دوبارہ لے کر جائیں گے بریک کے بعد خوش آمدید ماجین نظامی صاحب آپ کا بیانیاں مکمل طور پر ہم سن نہیں پائے تھے بریک سے پہلے کچھ جو ہے وہ رابطوں میں تاتل آ گیا تھا لیکن میرا خیال ہے بہال اب ہو گیا ہے تو سوال بھی تھوڑا سا نیا کر لیتے ہیں نئی والی کے ساتھ ساتھی سر ڈانلڈ ٹرمپ کے حوالے سے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ہی سمجھتی ہے بہت کنسرن ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جیت جائیں اور پھر جائے وہ ایک نئے دور کا آغاز ہو کہ اس کے بعد ان کی ٹیبل پر ایک فائل جائے جس پہ وہ دستخط کریں کہ حکومت یعنی کہ امریکہ جائے وہ پاکستان کے اوپر ایک پریشر دے جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں یہ ایک تھیوری میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کا ٹیکٹیکل کیا دیکھتے ہیں بلکل یہ ایک بڑی دل لبھانے والی ایک سالسی کہانی ہے کہ جس کے اندر تمام پوزیٹیو باتیں ایک جماعت کے لیے موجود ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ امری طور پر ملکوں کے آپسی معاملات کے اندر اس طرح سے چیزیں پروسس کی جاتی ہیں اور نہ تو ڈانلڈ ٹرمپ کو اور نہ ہی امریکہ کو اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی ضرورت درپیش ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہاں پر حکومت پر دباؤ ڈالیں یا عمران خان ان کے کسی ایسے کام آ سکیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ ساتھ کچھ کریں گے تو بہرحال یہ جس طرح تحریک انصاف کی جو میرا خیال ہے کہ پروپیگنڈا منیشمنٹ ہے اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگلے دو ایک مہینے تک چلے گی اس کے بعد پھر کوئی نئی چیز لے کے آئی جائے گی ہم نے دیکھا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ابھی گرمیاں ہیں ابھی احتجاجی تحریک نہیں چلے گی پھر یہ کہا گیا کہ نہیں نئے چیف جسٹس آئے گے تو سسٹم بالکل تبدیل ہو جائے گا تو اب یہ ایک تیسری تھیری چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی تو اس کی میرا خیالہ امپلیمنٹیشن دور کی بات ہے صرف کارکون کو متحرک رکھنے کے لیے اپنے ورکر کو ایک امید دینے کے لیے اس طرح کی بات کی جاری تاکہ وہ ناومیدی کا اور مایوسی کا شکار نہ ہو کیونکہ اگر کارکون اور ناومیدی کا شکار ہو گیا تو پھر تحریک انصاف شاید اتنا امپریشن کریئٹ نہیں کر پائے گی ٹھیک ہو گیا آپ کیا کہتے ہیں امیر بھائی کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کیا واقعی کنسن ہوں گے ایک ایسے محول کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ امریکہ کی پارلیمان میں مختلف موقعوں پہ مختلف معاملات پہ جو ہے وہ سینیٹرز خط بھی لکھ چکے ہیں اپنی حکومتوں کو اور مطالبہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کو کوئی پریشر کا شکار بنایا جائے تو کیا لابنگ یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہ آرگانک طور پر ڈانلڈ ٹرم کو ایسا پیغام دینے پر مجبور کر سکے گی؟ دیکھیں میں تھوڑا بات سٹوڈنٹ بھی ہوں امریکن پولٹکس کا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ڈانلڈ ٹرم کی ترجیحات میں شامل ہیں یا امران خان ڈانلڈ ٹرم کی ترجیحات میں شامل ہے یا ڈانلڈ ٹرم کوئی امران خان کے منشور پر الیکشن لڑ رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو امران خان کو ڈیل سے نکالوں گا ایسا نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ معاملہ امریکہ کے اندر گونج نہیں رہا یہ معاملہ امریکہ میں اس کی آواز نہیں ہے بڑے موسٹر طریقے سے اوورسیز جو پاکستانی ہے چاہے وہ بقاعدہ بقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کا کوئی حصہ ہے تنظیم کے طور پر یا بیسے سپورٹ کرتے ہیں امران خان کو ووٹ کرتے ہیں پسند کرتے ہیں دونوں لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس اس مسئلے کو اٹھایا چاہے وہ امریکہ ہو پرطانیہ ہو یا یورپ کے باقی ممالک ہو خود جو امریکی دیکھیں نا ایک بار نہیں دو بار نہیں کم از کم تین بار امریکی آہ کانگریس مین کانگریس ویمن اور ان کی خاص طور پر ڈانرڈ لوگ کو بلا کے ان کے اراکین کانگریس نے اس سے سوال جواب کیے جو براہ راست نشر کیا گیا ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہی کچھ نہیں ہے یا وہاں پہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان میں کیا ہونا ہے ایک دوسری بات یہ کہ اس کا اس کے بے شمار سرکمسٹینشل ایوڈنس موجود ہے بے شمار ایک نہیں بے شمار ٹھیک ہو گیا نظامی صاحب آپ مشکلات کہاں دیکھ رہے ہیں حکومت کے لیے بڑی تجربہ کاروں کی حکومت تھی اب تو لوگ کمپیرنش شروع ہو گئے ہیں کہ اگر یہی لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے ناڑیوں کی طرح چلیں گے تو پھر اصد عمر کے اندر کیا برائی تھی کہ لوگ اس کو تنقید کر دے تھے اور پھر خان صاحب نے خود بھی ان کو فارق کر دیا پھر منی بجٹ کا بھی ایک سوال بار بار سب جگہ سے آ رہا ہے بلکہ ای ایم ایف نے مطالبہ بھی کر دیا کہ منی بجٹ لائے جائے تو کتری مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں تجربہ کاروں کی حکومت کے لیے سر یہ بلکہ مشکلات تو ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس طرح یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ آمدن اور اخراجات کا جو عدم توازن ہے وہ ہمارے پاس اس کا کوئی مستقل پائیدار حل نہیں ہے عارضی طور پہ ہمیں کچھ امداد مل جاتی ہے کہیں سے کوئی ایسے پیمنٹس ہیں جو ریس کیجول ہو جاتی ہیں پھر یہ ہے کہ ہمیں گوھر اس طرح کے وعد وعید ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ خطرہ چار چھے آٹھ مہینے کے لیے ٹل جاتا ہے لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا اور اس کے میرا خیال ہے کہ کوئی طویل المدتی اقدامات کرنے کی ہی ضرورت ہے یہ انجیکشنز تو ہماری اکانومی کو لگتے رہیں گے یہ طویل المدتی اقدامات کا پہلا قدم تھا کہ ہم پرائیوٹیزیشن کی طرف گئے اور وہ قدم پہ ہم سلپ ہو کے گر گئے ہیں جی بالکل اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر جو پلانز ہیں وہ اس طرح سے ترقیب نہیں دیئے گئے یہاں پر ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے اسی کو دیکھ کے ہی معیشت کو چلایا جاتا ہے تو جب تک یہ رہے گا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان مسائل سے آگے نکل سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اگر ایکسپورٹ زیادہ کرنی ہے تو یہ ایک اچھا فکرہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پورا پلان درکار ہے جس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو جس کے اندر آپ کعبوبار دوست معاول ایسا بنائے جس میں لوکل انویسمنٹ یا فورن انویسمنٹ جو ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ وہ ساری ایسے مسائل ہیں جو ابھی موجود ہیں پھر یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ پیٹرل پرائیسز کی بات ہو رہی ہے گیس کی پرائیسز کی بات ہو رہی ہے یوٹیلیٹی بلز کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ چار سو رب روپیہ ڈال دیا جاتا ہے پھر چھے میں انہیں نکال لیا جاتے ہیں تو یہ وہ ایسا گنجل ہے میرا خیال ہے کہ جس کی ایک اکتار کو نکالنا پڑے گا اور پھر اس کا سلوشن نکالنا پڑے گا لیکن یہ کام کرنے کی بجائے جو انسٹینٹ سلوشنز ہیں ان کے توجہ دی جاتی ہے تاکہ چھے میں انہیں نکال لیا جائیں آٹھ میں انہیں نکال لیا جائیں اس کے بعد کی بات میں دیکھی جائیں بہت شکریہ نظامی صاحب میرے ساتھ موجود تھے امیر عباد صاحب موجود تھے دو تین موضوعات کے اوپر ناظرین بات ہو سکتی ہے کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے مہمانوں سے جات چاہوں گا ایک بریک لیں گے بریک کے بعد بات کریں گے آئیڈیاز کے نام سے نمائش ہو رہی ہے اور اس کا باروہ ایڈیشن ہے کیا آئیڈیاز ہیں کراچی کے اندر ہونے والی اس نمائش میں اور کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے لیے یہ فائدہ مضوقتی ہے لیکن بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید بڑی دھومیں آئیڈیاز کی اور آئیڈیا یہ ہے کہ آئیڈیاز کے نام سے ایک نمائش کراچی میں ہونے جاری ہے باروہ ایڈیشن ہے اور اس سے پہلے گیارہ ایڈیشن کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئے ہیں ہوتا کیا کچھ ہے وہاں پر یہ بھی پوچھنے گا اس کے ساتھ ساتھ اس دفعہ پاکستان کتنا پور امید ہے کہ وہ تمام ساتھ و سامان جو اس نمائش میں رکھا جائے گا وہ دنیا کی توجہ کا زینت بنے گا آئیڈیاز کی اگر بات کریں تو آئیڈیاز ظاہر ہے کہ پاکستان جو دفاعی ساتھ و سامان بنا رہا ہے اس کی ایک نمائش ہے جس کی بڑی دھوم ہے صرف پاکستان میں نہیں بڑی پوری دنیا کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں کموڈور سید عبیداللہ دفاعی تذیعہ کار ہیں بہت شکریہ کموڈور صاحب آپ کے وقت کا سر فرمائیے گا بنیائی طور پر آئیڈیاز کی پیچھے آئیڈیا کیا تھا گیارہ ایڈیشن جب کامیابی سے چل پڑے ہیں جسے ہم کہیں کہ کامیاب ہو گئے تو بارویں ایڈیشن میں ایسا کیا خاص ہے کہ جو گیارہ سے مختلف ہوگا اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب دوں اس بات کو مند نظر رکھئے کہ انڈیجنائزیشن خود انحساری جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور خود انحساری کا سفر جو ہے ایک بہت ہی چھوٹے طریقے پہ پیمانے پر شروع کیا گیا تھا انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد جب پاکستان پر سینکشن لگ گئی تھی اور الحمدللہ یہ جو ہم نے فاصلہ تیک کیا ہے ساٹھ ستر سال کا اس ترمیانی عصے میں ہم نے پاکستان کے اندر خود انحساری پر توجہ دیتے ہوئے بہت ساری ڈیفنس کی چیزیں بہت سارے ایکوپمنٹ بہت سارے جہاز پانی کے جہاز سم میرینے اور یہ سب چیزیں ہم نے خود بنانا شروع کر دی تھی تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہمیں ایک نہج پر پہنچ گئے اور وہ تھا تقریباً دو ہزار ایئر ٹو تھاؤزن ایئر ٹو تھاؤزن میں سب سے پہلے یہ بہترین آئیڈیا ذہن میں آیا کہ ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی یہ جو ویپن ایکوپنٹ اور ڈیفنس ریلیڈ انڈسٹری ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہئے اور دوسروں کو یہ ہمیں بہت ہی مناسب پیسوں پر پروائیڈ بھی کر دینا چاہئے تو پہلی جو آئیڈیاز تھی نمائش یعنی ڈیفنس کی ایکزیبیشن وہ دو ہزار میں ہوئی اور اس میں تقریباً پندرہ ملکوں نے حصہ لیا اور ساٹھ کمپنیوں نے مختلف ملکوں سے یہی پندرہ ملکوں سے حصہ لیا اور یوں یہ سلسلہ چل پڑا آپ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اب کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں ہاں سر نیا آئیڈیا کیا ہے آئیڈیاز کا دور ہے نیا آئیڈیا کیا ہے آئیڈیا یہی ہے کہ یہ جو ڈیفنس ایکزیبیشن ہے یہ پوری دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے ڈیفنس کو آپریشن ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو شیئر کرنا پارٹنرشپ بنانا ڈیفنس ریلیشنز بنانا اور اس کے ذریعے ڈیپلومیٹک ریلیشنز کو مضبوط کرنا بنیادی طور سے اس کا سلوگن ہے کہ آمز فور پیس یعنی ہم یہ جو آمز بنا رہے ہیں یہ پیس کو انشور کرنے کے لیے بنا رہے ہیں یہ ہے آئیڈیا جس میں ایک تجارتی نکتہ نگاہ بھی ہے اور دوسرا سفارتی اور بین الاقوامی نکتہ نگاہ بھی ہے تجارتی نکتہ نگاہ سے دیکھیں تو پوری دنیا میں ڈیفنس انڈسٹریز جو ہے وہ پوری دنیا کی جی ڈی پی کا دو اشاریہ تین فیصد جی ڈی پی کا حصہ ہے یعنی ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے کہ جس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے ایک ٹریڈ اور انڈسٹری اور کمرشل پوائنٹ آف یو سے اور دوسرا ساتھ ساتھ چونکہ جو کوئی بھی ہم سے کوئی ڈیفنس اکپنٹ خریدے گا تو وہ ایک لانگ ٹم اسوسییشن اس سے ہو جائے گی کمرشل صاحب اس پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں دنیا پوری دنیا اصلہ بنا رہی ہوگی میں نے خود بھی اٹنڈ کی ہے دو تین سال پہلے مجھے کوئی ایگزیکٹ سال یاد نہیں ہے تو ترہ ترہ کا اصلہ تھا ترکش اسٹال بھی تھے ترکش اصلہ جس کے اوپر تھا لیکن اگر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو ہم ایسی کون سے چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو ہم کہیں کہ دنیا کے لیے کوئی مثال ہے یا دنیا کے لیے کوئی اٹریکشن ہے کہ یہ چیز پاکستان سے خریدنی ہے جس طرح سے کئی کی چھوڑی مشہور ہو سکتی ہے کئی کا کانٹا مشہور ہو سکتا ہے کئی کا کباب مشہور ہو سکتا ہے کئی کا گوشت یا بریانی مشہور ہو سکتی ہے اسلحے میں پاکستان کی کیا چیز ایسی ہے کہ جو دنیا کو سب سے در اٹریک کرتی ہے دیکھیں جناب چار چیزیں ہیں میں کسی آرڈر آف پریارٹی میں نہیں کہہ رہا یہ چار چیزیں مثلا جو آپ نے پوچھا ہے اس کا ڈائریک جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہماری ائر فورز جو ہے وہ تھندر ہوای جہاز جی ایف سیونٹین بناتی ہے اور ہم نے اس کو دو ملکوں کو آزربائیجان کو اور دوسرا جو ملک ہے وہ ہم نے اس کو نائجیریہ کو بیچا یہ پوری دنیا سے خرید سکتے تھے مگر چونکہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ موڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ موڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ کمپیٹیٹیو پرائز میں تھی اس لیے انہوں نے ہم سے خریدا اسی طرح سپر مشاق ایک تیارہ ہوتا ہے جو بیسک ٹریننگ میں کام آتا ہے اب آپ سوچیں دنیا میں پندرہ ملک ایسے ہیں جن میں میڈلیز بھی شامل ہے سعودی عرب بھی شامل ہے ایران بھی شامل ہے یو اے بھی شامل ہے مینہ مار بھی شامل ہے اور میں لسٹ کرتا جاؤں تو یہ پندرہ ملک ہیں جنہوں نے ہمارے یہ جہاز خریدے اب جنہوں نے یہ جہاز خریدے ظاہری بات ایک تو پیسے دیئے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری دیفنس کولیبریشن کوپریشن اور ہم نے اپنا شوکیس کیا کہ دیکھئے صاحب اور بھی لوگ بنا رہے ہیں مگر ہم آپ کو یہی ٹیکنالوجی جو بالکل کرنٹ ہے اور موسٹ موڈرن ہے آپ کو مناسب پیسوں میں بنا کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مینٹیننس ہے اور اس کی گیرنٹی ہے وہ ہم دیں گے سر جب مارکٹ بڑی ہوتی ہے کمورڈر صاحب تو ظاہر ہے کہ آپ کی خودنصاری بھی بڑھتی ہے کیونکہ آپ دوسروں کے لئے سوان بنا رہے ہوتے ہیں یا ایسا سوان بنا رہے ہوتے ہیں جو دنیا بھر جس کو خرید رہی ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس وینچرز کھلتے ہیں کہ آپ اپنے لئے بھی تمام چیزیں بنا سکیں جو دنیا بھر سے آپ کو خریدنا پڑتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ریوینیو جنریشن ایک سٹریم لائن جو ہے وہ سٹریم لائن ہو جاتا ہے ریوینیو جنریشن تو دفاعی خودنصاری کا تعلق ہے اس نمائش سے اس ساری نمائش سے پہلے ہونے والی چیزوں سے جو پاکستان پرڈیوز کر رہے ہیں بہت ہی امدہ سوال ہے آپ کا اور میں اپنے انٹرو میں یہی کہہ چکا ہوں کہ نائنٹین سکسٹی فائیو کی وار کے بعد جب ہم پر سینکشنز لگ گئے تو ہم تینوں فوجوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں خودنصاری کی طرف جانا چاہیے اور وہ سفر وہاں سے شروع ہو کر یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم اپنی سمیرینے خود بنا رہے ہیں اپنے لیے دسٹرائید پرگٹ خود بنا رہے ہیں اپنی ائر فور جو ہے وہ ہوائی جاس خود بنا رہی ہے ہماری آرمی ٹینکز خود بنا رہی ہے اے پی سی خود بنا رہی ہے سیکیورٹی ویکلز خود بنا رہی ہے تو سب سے پہلے یہ سفر اسی نکتہ نگاہ سے شروع ہوا کہ جب ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم خودنصاری پر چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں پارٹنرشپ بنائیں دوستی بڑھائیں اور امن کیلئے یہ کام کریں سر اگر جی ایف سیونٹین تھنڈر کی بات کی جائے اور آل خالد ٹینک کی بات کی جائے تو یہ دو ایسی پروڈیکٹس ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن کرتی ہیں کہ پاکستان کی کوئی ہائی ٹیک ہائی کالٹی پروڈیکٹس ہیں دنیا سے سودے بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ کہہ لیں یہ ہیں سب سے زیادہ مشہوری کے ساتھ ہوتے ہیں دوسروں اس میں کیا اسپیسیفیکیشن ایسی ہے کہ جو ممتاز کرتی ہے باقی جو دنیا کے اندر اویلیبل سٹاف ہے یا اویلیبل جو ویپنز ہیں امیونیشن ہے اگر ہماری ٹیکنالوجی موڈرن نہ ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کاؤسٹ بھی کمپیٹیٹیو نہ ہوتی تو ہم سے کوئی نہ خریدتا پندرہ ملکوں نے سپر مشاق خریدے اور اس سے ساتھ ساتھ ان دو ملکوں نے نائجیری اور آزربائیجان نے بلکہ میں نے ابھی کسی انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بھی پڑھا کہ شاید عراق کو بھی ہم بیچنے والے ہیں اپنے جی ایف سیمنٹین تھانڈر دوسری طرف یہ دیکھئے کہ ہم کراچی شپیارڈ اور انجینرنگ ورکس میں موسٹ موڈرن شپ بناتے ہیں موسٹ موڈرن اسٹیٹ آف دی آرٹس سممرین بنا رہے ہیں اور موسٹ موڈرن جو ہے ڈرائنگ بورٹ سے لے کے آخری تک میزائل بورٹ کورویٹ یہ ہم نے یہاں بنا لیے ہیں اور یہ تیار ہیں کہ ہم شوکیس کریں دکھائیں لوگوں کو اس نمائش میں دکھائیں گے کہ جناب یہ دیکھئے یہ حاضر ہے سر میں نے نیوی کی پی این ایس ماوین اور جو ہے وہ ایک وہ ہے بڑا مشہور اس کا جہاز ہے ایک سیف کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا ٹریول کیا امن ریکسرسائز جو ہوتی ہے تو وہ مجھے اس وقت بتایا گیا کہ چائنہ اور ترکی کے تعاون سے ہم چیزیں بنا رہے ہیں تو کیا اب ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں کہ ہم وارشپ بھی بنا سکیں کیا بات ہے صاحب وارشپ ہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم وارشپ پچھلے پیس سال سے بنا رہے ہیں جن میں ہم نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ترکی کے ساتھ بھی کر لیا ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی چائنہ کے ساتھ بھی کر لیا ہے اور ہم نے ڈسٹرائر فریگیٹ بنا لی ہیں اور اس پروسس میں آج بھی شامل ہیں سر سر مبادلہ کتنا ہم اس میں کما سکیں گے یہ اس نمائش کی نتیجے میں یا دفاعی سعودے کتنے متوقع ہیں اس سال کیا ایک 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 آپ ایسٹیمیشن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا ہے میں آپ کو دو باتیں بتاؤں اس میں یہ اچھا سوال ہے آپ کا کہ بھئے کیا ایسٹیمیشن لگا رہے ہیں یہ جو بات ہے کہ دیکھیں پہلی جو ہماری وہ ہوئی آئیڈیاز دو ہزار میں تو میں نے جیسے بتایا کہ صرف پندرہ ملک آئے اور پچھلی جو دو ہزار بائیس میں ہوئی ہے اس میں ارتیس ملک آئے اور اسی طرح نمبر آف لوگ جو ایگزیبیٹرز تھے وہ پہلے جو اس میں ساٹھ کمپنی آئیں اور یہ دو ہزار بائیس میں پانس سو بتیس کمپنی آئیں تو آپ یہ کہ یہ کونسی چیز ہے جو ان کو یہاں آنے پر مجبور کر رہی ہے وہ ہے جو کچھ دنیا دیتی ہے وہ ہی سب کچھ ہم بھی دے سکتے ہیں تو اب ہماری توقع یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ اچیو کر لیا ہے دو ہزار بائیس میں دو ہزار چوبیس میں اس کا انشاءاللہ ریکارڈ ٹوٹے گا آمین آپ دو ہزار بائیس میں دیکھئے کہ پوری دنیا میں سات برے آزم ہیں ہم ان سات برے آزم میں سے چھے برے آزم سے ممالک نے دو ہزار بائیس میں پارٹیسپیٹ کیا ہم آخر کار کچھ تو ہوگا کراچی والوں کی میزبانی اپنی جگہ ان کے آنے سے ہماری عزت کراچی میں بڑھے گی یعنی کہ آلو والی بریانی اپنی جگہ لیکن پروڈکٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے دیکھئے صاحب اگر پروڈکٹ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ ہمارا جو علاقہ انڈین اوشن کا ہے یا انڈو پیسیفک کا پورا علاقہ جو ہے یہ اس وقت اور تقریباً زیادہ تر ٹائم میں بڑی حلچل میں رہتا ہے اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ سے ایس وی سی پاور این ویلت ہیز شفٹڈ فراؤ ویسٹ ٹو دے ایسٹ یعنی ایشیا میں پاور اور ویلت جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے اور دو ہزار تیرہ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہوئی ہے آمز امونیشن کی اور ڈیفنس ریلیٹڈ ایکوپمنٹ اور سینسرز کی وہ ایشیا میں ہوئی ہے تو یہ جو لوگ آ رہے ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں یہ سب کے لیے ون ون سیچویشن ہے کہ گھر کے قریب چیزیں موجود ہیں لوور کاؤس پہ موجود ہیں اور آپ کو چاہیے بھی ہیں تو بسم اللہ یہ ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کمانڈر سید عبداللہ صاحب دفاعی تذیرہ کار میرے ساتھ موجود تھے ناظرین آج کے پرگام سے نہیں اس امید کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ کہ جو بھی پاکستان نمائش کرے یا ہتھیاروں کو جو وہ دنیا تک پہنچائے اس کے نتیجے میں دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے برابری کی بنیاد پر آج کے پرانے سے اتنے یاد دیجئے گا اللہ حافظ